اسلام علیکم فرنڈز ویڈیو چینل گورٹ جاؤز پاکستان فرنڈز آٹھ کی ویڈیو بہت کمال کیونے والی ہے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں کافی ساری جاؤز دی جا چکی ہیں جس کے لیے لیلیٹیڈ آپ کو کمپلیٹلی انفرمیشن دی جائے گی اور اس میں بتایا جائے گا کہ آپ نے کیسے پلائی کرنی ہے اے ٹو زیڈ انفرمیشن آپ کو دی جائے گی سب سے پہلے آپ کو کسیSea titled اور لینک دنگ دنگیں گے آپ کو کسی سائٹ کے لینک ڈسکریپشن میں ہی مل جائے گی یا ہمamyھے یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو کچ پاس کچ ایسا طرح سے اینٹرفرس اوپن ہو کر آہا جائے گا اور مدیر آپ کو کچ ایسا طرح سے اینٹرفرس اوپن ہو کر آہا جائے گا اگل آپ کو کچ ایسا niٹ سائٹ کے لینک ڈسکریپشن میں ہو کر آہا جائے گا جیسے کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی فولی ڈسکرپشن مغیرہ اوپن ہو کر آ چکی ہے جو کہ پوسٹڈ ہون یہ بارہ اکتوبر دوزری کس کو ہوئی ہے اور لاسٹ ڈیٹس کے لیے دس نومبر دوزری کس رکھے گیا اورگینائزیشن پبلک سیکٹر اورگینائزیشن اور نمبر آف پوسٹ ایک سو اکاون پلس ہے جوب لوکیشن آلوور پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہو اور ایڈیوکیشن اس میں پرائمری میڈل میٹرک انٹرمیڈیٹ بیچلر رکھی گئی ہے اور ویکنٹ پوزیشن کے نیم یہاں پر بھی بتایا گئے ہیں جیسے کہ ڈیٹا انٹری اپریٹر ہو گیا ڈسپائی رائیڈر ہو گیا اور اسی طرح سے یہاں پر جونیر پرسنل اسسٹنٹ ہو گیا مالی نائب کا سیڈ سینئر اسسٹنٹ سینئر پرسنل اسسٹنٹ اور ستاف کار ڈائیور اور ستاف اسسٹنٹ سویپر کی اسمیان خالی ہیں ان پوسٹ پہ آپ جو بھی سلائٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے سیمپلی آپ کا ڈومی سال ہونا چاہیے اور ایڈیوکیشنل ڈاکمنٹس اور ایکسپیرینس سارٹیفکیٹس ہونا چاہیے اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو نہیں تو نہیں فوٹو کوپیز آپ کے ہونا چاہیے اور اسی طرح سے یہاں پر مزید بھی آپ ڈیٹیلز وغیرہ جان سکتے ہیں اپلائی کرنے کا تو یہاں پر ہاوٹ اپلائی کرنے کا ہاوٹ اپلائی کرنے کا طریقہ کر پہ یہاں پر اسی ویب سائٹ پہ آپ کو مل سکتا ہے اور اس ایڈوٹائزمنٹ کو ریڈ اپ کرنے کے لئے آپ نے اس ویب سائٹ پہ ضرور ویزٹ کرنا ہے کیونکہ یہاں پر آپ ویزٹ کریں گے تو آپ کو ایڈوٹائزمنٹ پہ مل جائے گی تو اس کا سیمپلی اپنے اپلیکیشن فرم ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر دیا گیا اڈریس بھی آپ نے سیمپلی سینڈ کر دینا ہے اپنی اپلیکیشن وغیرہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگا اگر ویڈیو پسند ہے تو جلدی سے لائک اور شکر کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا